اماں میں حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے اب تو شزادے ہیں نا ہمارے بچے کام اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں یہی ہے نا دکھڑا ہاں نا دکھرے سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے حال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پیسوا لیتے پتہ نہیں کونسا ایسا کام ہے اور میں آپ نراز نہ ہو جانا میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں بچی جی کام بڑے کرتی ہے مثلا کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ آؤ میں بتاؤ میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی ہے میں نے سینکڑ دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کرو پھر کرتا ہوں دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں اے کوئی اتنا غریب توٹ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں میں دکھاتا ہوں میرے رسول کی شہدادی کو چھالے پڑ جائے کچھا مکان جناب فاطمہ جناب فیضہ کی لونڈی تھی اور سمٹی مگاتی اگار میں لیپا پوتی کرتی پھر جاڑو دیتی امام حسین اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں گیارہ مہینے کا فرق دونوں بچوں کو سوال تھی جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسد بوڑی تھی جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی حضرت فاطمہ بنت حسد بول پڑتی کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر تیرے اپنے بھی بچے ہیں جناب فاطمہ فرماتی خدمت فرض ہے میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی میں بھی نہیں آیا لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت اس کو تو راضی کرنا ہے نا اس پر تو توجہ دو حضرت فاطمہ پھر چکی پیس تھی چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں چکی پیس کر جو پیس کر اور اس کا آٹا بنانا پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی حامدت تھوڑی ہے خرچے زیادہ چرخانی لا دیتے فاطمہ کیا کروگی پھر میں تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی تم بیچ آیا کرنا چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی پھر شانو والے نبی کی شانو والی بیٹی پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لو حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مسلح بچھا لیتا ہے مسلح اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی ساری رات اور فرماتے ہیں جب صویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما تو کہتے ہیں زمانے بیٹھدے یہ دعا سنتے تے ایک دن میں کریم گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لئے بھی کر دے کوئی حسین کے لئے بھی کر دے کوئی زینب کے لئے بھی کر دے ساری دعایں امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ کتنا بڑا جملہ ہے کتنا بڑا شیخ محقیق نے لکھا ہے کتنا بڑا جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں حسین کے لیے بھی کرتی ہوں زینم کے لیے بھی کرتی ہوں سب کے لیے کرتی ہوں اور بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاوں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آیا لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے یہ کسی آم آدمی کی دعا نہیں پیر صاحب کی درویج صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھیں نہیں بات کو